تراوی جب آپ پڑھیں اسی کو قیام اللہل کہتے ہیں اسی کو تحجد کہتے ہیں اسی کو رات کی نماز کہتے ہیں جو بھی کہلیں تراوی کہ کر کے لوگ بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مخصوص الگ سے نماز ہے ٹھیک ہے جو رمضان میں سے پڑھی جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے جو رمضان میں تراوی ہے وہی دیگر راتوں میں قیام اللہل اور تحجد ہے ٹھیک ہے بتا رہا تھا کہ جب تراوی آپ پڑھیں رمضان میں بالخصوص تو لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں اور ہم لوگ لمبے قیام پر توجہ نہیں دیتے بلکہ زیادہ رکعت پر توجہ دیتے ہیں الٹی سوچ ہے سوچ الٹی ہے حدیث پاک کی نشاندہی کے خلاف ہے قنوط میں افضل چیز کیا ہے لمبا قیام ٹھیک ہے؟ یعنی لمبی قیام کریں اب لمبی قیام میں ایک چیز اور یاد رکھیں وہ مشینی انداد ہے نا دو سو کی سپیڈ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَازُونَ کم از کم حدر سے پڑھیں ترتیل سے نہیں پڑھ سکتے لوگوں کا بھی خیال لگنا ہے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم حدر سے پڑھیں ہر ہر حرف واضح ہو جائے سین قاف بھی واضح ہو حروف بھی سمجھ میں آئیں سمجھنے والے سمجھ بھی سکیں سانس بھی آدمی لے سکیں یہ اس طرح بھی پڑھنے سے اگر دوسرا کوئی مانا نہ لے کوئی آدمی تو میں کہتا ہوں نہ پڑھنا بہتر ہے اس طرح کے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھا جائے میرا مطلب یہ ہے کہ اتمنان سے پڑھا جائے لمبے قیام کے ساتھ پڑھا جائے اس کا کوئی الٹا مانا نہ لے جائے گا لوگ بری چیزوں اس کا الٹا مانا لے کر کے باتوں کو گھما کر کے اپنا اُلو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے کو بتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری بات کا سیدھا مانا یہی ہے کہ یالمون تالمون والی اس ٹائل میں سرسدی انداز میں مشینی انداز میں بے قیف کے ساتھ تراوی نہ پڑھی جائے بلکہ اتمنان ہو سکون ہو خشو ہو خدو ہو وقار ہو اور پڑھنے کا لطف اور سننے کا لطف آسکے لمبا قیام ہو